سر ہم جب چھوٹے تھے ہمارا جب بچپن تھا تو ہم سوچا کرتے تھے کہ ہمارا کچھ کاروبار ایسا ہو کہ اپنے بھی فائدہ ہو اور خدمت بھی ہو سیغا بھی ہو تاکہ ہم سے ہزاروں لوگ سیکڑوں لوگ فائدہ اٹھائیں تو یہ جذبہ ہمارے دل کے اندر تھا ہم نے یہ سوچ لے کر کہ ہم نے یہ اس کا بنکر کا کام سیکھا اپنے بچپن میں چار پانچ سال تجربہ حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ ہم چورانے پچھانے میں فیم انڈیا سے بلکل باز آفتہ جھڑ چکے تھے اور جھڑنے کے بعد ہم نے کئی سال تک سیمپلنگ کی اس میں کچھ سیمپل فیل ہوئے کچھ پاس ہوئے اور ہم اس کے بعد باقاعدہ کام کرنے لگے لوگوں کو ہم فائدہ پہنچانے لگے اور ہم خود بھی فائدہ اٹھانے لگے فیم انڈیا سے جھڑنے کے بعد آپ کا کیسے فائدہ ہو رہا ہے سر نوگاوہ کے اندر تقریبا نبے کے بعد زیادہ ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں کاریگر جو دستکار تھے جو کلکار تھے انہوں نے اپنی کلہ دکھائی نئی سے نئی دیزائن نکالے اور اچھی کلکاری کے بعد جو دیزائن فیم انڈیا نے پاس کی ہے اس میں وہ زیادہ ترقی کی فیم انڈیا میں ترقی کے لیے نوگاوہ کا اہم روحہ ہے اور خاص کر وہ سپلائر جو ہمارے پرانے سپلائر تھے جو اس نے انہوں نے نئے سپلائر کو بڑا یوگدان دیا انہوں نے سہارہ دے کر چلے کہ آپ آگے بڑو ہم آپ کے ساتھ ہیں اس سے خالی ہمارے ہی فائدہ نہ ہوا بلکہ لاکھوں جنتہ کا اس کا فائدہ ہوا نوگاوہ ایک بہت چھوٹی بستی تھی آج ایک بہت بہت قضبہ ہے لوگ نوگاوہ کے نام سے نوگاوہ کے نام کو پوری دنیا کے اندر جانتے ہیں یہاں کا قبڑا یہاں کی ہر چیز جو فیم انڈیا سے متعلق ہے یوز ہوتی استعمال کرتے ہیں لوگ اس کے بعد جب یہ کام چلتا رہا تو باقاعدہ میں ہماری جب امروہا شہر کے اندر نوگاوہ آٹی سنس کے نام سے اسار سے کھولی تو مجھے بازابتہ دوہزار نو کا ڈائریکٹر منتخب کیا گیا اس میں ہم نے جان توڑ کر کے محنت کی اور لوگ یہ چاہا کہ کمپنی ہماری جو اسارسی ہے جو فیم انڈیا کمپنی کی ریل کے ایک ہڈی ہے اگر نوگاوہ اسارسی ترقی کرے گی اچھے ڈیزائن جائے گی تو فیم انڈیا بھی ترقی کرے گی اگر نوگاوہ اسارسی لوز پڑ گئی تھوڑی ڈیلی پڑ گئی تو بزائج ظاہر ہے کہ فیم انڈیا کی ترقی میں رکاوٹ پڑ سکتی ہے نوگاوہ آرڈیسن کے کرمچاری آلہ افسر اہدہ داران ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ صرف سب سے پہلے بنکر بھائیوں کے اور ہمارے کرمچاری جو ہمارے کام کرنے والے ہیں جو دیکھ بھار کرنے والے ہیں ان کی نگدانی میں ایسارسی چل رہی ہے ان کے درمیان سب سے پہلے یہ ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر تعلیمین ہونا ضروری ہے اگر ہمارا تعلیمین ختم ہو گیا تو ہم ایک دوسرے کو نہ سمجھ پائے تو کمپنی نہیں چل پائے گی ایک سال بازابتہ پورا طریقے سے ہم نے اسی میں جھوک دیا اور فل اپنے طاقت لگا دی کہ ایسارسی اور بنکروں کے درمیان ایک ایسا تعلیمین ہونا چاہیے ایسا تعلیمین ہونا چاہیے کہ رات کو اگر کوئی سوال کریں رات کو کوئی کوئی کس چیز کی عملی مانگیا تو ہمارے طرف سے ہاں ہونے چاہیے ایک سال لکننے کے بعد جب ہمارا کام یہ اچھا لگا بنکر بھائیوں کو تعلیمین لکا تو مجھے پھر دوہزار دس کا ڈائیکٹر منتخب کر لیا گیا دوہزار دس کی میں بھی ہم نے بہت زور آزمائیز کی اب سوال ہمارے سامنے بہت کٹھن تھا ہمیں بنکروں کے بارے میں بھی سوچنا تھا اور کمپنی کے بارے میں بھی اگر خالی ہم بنکروں کے بارے میں سوچتے تو کمپنی نہیں چلتی اور کمپنی کے بارے میں سوچتے تو بنکر بٹھتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے بنکر بھائیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جتنا بڑا نام جتنا بڑا کام فیم انڈیا کا ہے اسی کے حساب سے ہمیں کوالٹی دینی چاہیے ہم اپنے کوالٹی اس طریقے سے دینے چاہیے کہ ہمارا جو فیم انڈیا کا جو گرہا کے جو اپنے شوک کے اندر جائے گا جو اس نے تصور کیا ہے جو اس نے سوچا ہاں فیم انڈیا کے بارے میں بلکل اس سے ہم وہی ملئے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم اس پر پورے پورے کامیاب ہیں